بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشاہ لی صدی ویسلی امری ونگ دتمل لسانی افکو کالی صدق اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاک نعبد ہوئی یاک نستائین صدق اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم میں اس وقت ڈی ایچ کیو آسپٹل بنو میں اپنے صوبائی بنو کے کی سٹیک ہولڈرز اور کنسرن ایم ایس صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں یہاں پہ بقول ایم ایس صاحب کے اور ان کے ٹیم کے کہ ایک ڈیڈ باڈی اور اباؤو ٹوینٹی ون ہکیس انجرڈ یہاں پہ لائے گئے صرف آپ کو بتانا ہے کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف بنو کے لوگوں کو نہیں پاکستان کے ہر گھر ہر سوچ اور ہر پاکستانی کو یہ میسج ہے کہ یہ درتی ماں جو ہے یہ پاکستان یہ سب کا ہے آپ کے حقوق آپ کی عزت آپ کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس کی ذمہ داری ریاست کی ہے ریاست ماں ہے اب وہ جو جوان شہید ہوا اس کے ورسہ اور اسی طرح ہمارے جب فوجی شہید ہوتے ہیں پولیس لیوی عام آدمی تو کیا یہ سارے پاکستانی نہیں ہیں اور اگر سارے پاکستانی ہیں تو سب کی عزت ساتھ جی ہے سب کو ایک ہی طریقے سے دیکھنا چاہیے یہ مریض زیادہ تر زخمی جو ہیں بچے ہیں کسی کو دو دو بولٹس لگی ہیں اور میں ایم ایس صاحب کو اور ان کی ٹیم کو کہ انہوں نے انیشل جب بھی ایسے حالات ہوتے ہیں تو پینک بٹن بچتے ہیں کہ انہوں نے بڑے تحمل سے ہماری جو بنو کی جو ٹیم ہے ایم ایس صاحب ایم پی ایس صاحبان صاحب جو منسٹرز ہیں اور تمام سٹیک ہولڈرز چاہے آئی ایس ایف یوت ونگ ہے چاہے ہماری جتنے بھی بی ٹی آئے کی تنظیمیں ہیں ان کا دل سے اور اس کے علاوہ باقی پولٹیکل پارٹیز کیونکہ جب پاکستان کی بات آئے تو ہم سب ایک ہیں مقصد یہ ہے کہ وہ ابھی ایک مریض کو دیکھا اس کے حوالے سے ان سے بات کی ان کو یہ ریفر کریں گے جو جو سہولیات ہیں کیونکہ خان صاحب سے آج ہماری ملاقات تھی اڈیالا جیل میں اسی وجہ سے میں لیڈ بھی آیا ملاقات نہیں کروائی گئی پھر اس کے علاوہ امن جرگے سے وہاں پہ پریس کلپ میں بھی بات ہوئی ابھی یہاں پہ آئے ہیں مریضوں کو دیکھنے کے لیے تو سبائی حکومت علی امین گنڈاپور صاحب بلخصوص خان صاحب اور علی امین گنڈاپور صاحب کے حکامات ہیں جو ہم یہاں پہ آپ بنو کے لوگوں کے سامنے رکھنے ہیں کہ کسی قسم کی تکلیف کوئی ایسی چیز جس جو ان کو ضرورت ہے وہ ان کو مہیا کی جائے گی اگر خدا نہ خاصتہ زیادہ زخمی یا ان کے علاج کے لیے کوئی اور چیز چاہیے تو ان کو وہ بھی پروائیڈ کی جائے گی اس کے علاوہ شہید جو ہے اس کے حوالے سے اور زخمیوں کے حوالے سے علی امین گنڈاپور صاحب بعد میں پھر آپ کے ساتھ ساری چیزیں رکھیں گے صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ آسپٹل میں میں آیا ہوں میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں بنو کے لوگوں کو پر امن رہنے پہ آپ امن کے دائی ہیں آپ نے امن کے لیے علم اٹھایا ہوا ہے اور انشاءاللہ امن اللہ پاک ہمیں دے گا اور ہم لے کے رہیں گے انشاءاللہ بیزناللہ یہ ہمارا ایمان ہے صرف آخر میں آپ کو میسیج یہ ہے کہ پر امن رہنا ہے ہم نے ہمت حوصلے کیونکہ ہماری اسلاف ہمارے اباو اجداد ہماری تاریخ ہم اس درطیمہ کے ماننے والے ہیں یہ ہمارا ایمان ہے یہ ملک ہم قانون اور آئین کے لیے کھڑے ہیں میرا لیڈر عزت نفس کی بات کرتا ہے میرا لیڈر ہر پاکستان کی خیرت کی بات کرتا ہے میرا لیڈر پاکستان کی عزت کی اور خیرت کی بات کرتا ہے میرا لیڈر کہتا ہے کہ سر اٹھا کیجئے ہو کیونکہ یہ آزاد ریاست ہے تو آج مریضوں کے حوالے سے تمام چیزیں میں ابھی اس کے بعد انشاءاللہ جیب منسٹر صاحب کو بھی بتاؤں گا اور کوشش ہے کہ ہماری لیگل ٹیم جو خان صاحب سے ملتی ہے ان کو بھی بتا کے خان صاحب کو بھی اس حوالے سے ہم ایجوکیٹ کریں ساتھ ایم این ایز میرے ساتھ آئے ہوئے تھے باقی پریس کلپ میں اس کے علاوہ میسج خان صاحب کبنو کے لوگوں کے لیے ہے کہ ہم نے اہد کیا ہوا ہے کہ ہم ایک باوقار خیرتمند پاکستان ایک ایسا پاکستان جس میں کوئی غریب نہ ہو جس میں کسی کی تزلیل نہ ہو ایک ایسا پاکستان جو اپنے فیصلے خود کر سکے ایک ایسا پاکستان جس کی کسی پاکستان کے گھر میں چادر اور چاردیواری کو پامال نہ کیا جائے ایسا پاکستان جو کوئی غریبی کے نام پہ کہ انشاءاللہ ایک باوقار قوم بنیں گے رئی بات ایک دفعہ پھر ایم ایسا پاکستان میری آپ آپ سے ریکویسٹ ہے اللہ نے آپ کو حصد دی ہے آپ ان لوگوں میں ہیں جو اللہ انسانوں کے لیے خیر کے لیے آپ کو اور آپ کی ٹیم کو چنا ہوا ہے تو آپ مہربانی کریں کوئی ایسی چیز ہے ایک مریض کا نمبر میں نے لے لی ہے باقی ہماری ٹیم یہاں پہ موجود ہے کوئی چیز آپ کو چاہیے ہو سبائی حکومت سے کوئی دوائیاں ہو کوئی ایسی چیز ہو کسی ٹائپ کی اسسسٹنس ہو یہاں تک کہ میں ابھی ہلٹ منسٹر کو کہوں گا کہ ہمیں تین چار آپ سے رابطہ کریں آپ کو وہ جو نیورو فیزیشن ہے نیورو سرجن ہے کوئی ایسی جو بیماری کے یا مریضوں کے حوالے سے کوئی ایسا کنسنڈ ڈاکٹر جو یہاں پہ نہیں اویلیبل وہ بھی آپ کو پروائیڈ کیا جائے تو میں ایک دفعہ پھر خان صاحب کی طرف سے پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے آپ سب کا آپ کو سلام پیش کرتے ہیں آپ کی غیرت کو آپ کے امن کے لیے یک جا ہونے کو ابھی ہم انشاءاللہ شہید کے گھر جا رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے ہم تمام شہید جو اس درتی ماں کے ہیں وہ ہمارے ہیں اور ہم نے یہ اہد کیا ہوا ہے کہ ہم آئین اور قانون کے لیے کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے یہ ملک ہمارا ہے اس ملک میں کیونکہ جمہور ہی ریاست کے فیصلے کرتی ہیں یہ جو لوگ ہیں انہی کی ووٹوں سے ہم یہاں پہ آتے ہیں انہی کے ٹیک سے فوجیوں کو بیوروکریٹس کو تمام سرکاری اداروں کے لوگوں کو تنخائے ملتی ہیں یہ ریاست ایک ہے ہم نے مل کے جانا ہے کوئی مشورہ کریں گے یا نہیں کریں گے ہم آپ کو یہ ضرور باور کرائیں گے کہ اللہ کے محبوب کی سنت ہے انبیاء کرام کی سنت ہے مشاورت آپ مشاورت کریں سب پولٹیکل پارٹیز کو تمام سوچ اور فکر کو جمع کریں خیبر پختنخواہ اور یہ پوری ٹرائبل جو مرج ڈسٹکس ہیں ان کے حوالے سے ڈیورینڈ لائن کے حوالے سے بلوچستان پاکستان کے حوالے سے آئیں مل کر فیصلے کریں اور مل کر جب فیصلے کریں گے اس میں اللہ کی برکت آئے گی لیکن اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ جی ہم اپنی سوچ پر چلیں گے تو اس میں یہ حالت دیکھیں کہ آج کیا بنو کل سے کس حال میں پورا پاکستان پریشان ہے ایک کروڑ سے باہر پاکستانی پریشان ہے پوری قوم اس وقت پریشان ہے بنو کے اس واقعات کی وجہ سے اور ہم اور متحمل نہیں ہو سکتے ہر گھر خیبر پختن خواہ کا جنوبی ازلا کا یا آپ کو آئی ڈی پیز ملیں گے یا آپ کو معذور ملیں گے یا آپ کو شہیدوں کے گھر یا کوئی نہ کوئی کسی کا پیارہ جیل میں بند ہوگا یا کوئی مسنگ پرسن میں ہوگا آخر کب تک ہم نے قوم کو گلے لگانا ہے یہ شہر ہاکی کے لیے والی بول کے لیے پاکستان کے لیے عزت کمانے والا شہر ہے یہاں کے سپوتوں نے بائر بیڈ کے ٹیکس اپنا پیسہ کما کے یہاں پہ ریمیٹنسز کی شکل میں بیشتے ہیں یہاں کے لوگ دین سے جڑے ہوئے ہیں یہاں کے عالم حافظ مفتی یہاں کے خیرت یہاں کے روایات اقدار پاکستان کے ہیں یہ پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں تو ان کی عزت ہم سب پر فرض ہے اور یہ انشاءاللہ عمران خان کی سوچ کے مطابق ان کو عزت بھی دے جائے گی اور ان کے تمام مسائل کا حل بھی ڈونڈا جائے گا انشاءاللہ